اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اور میں بنا رہی ہوں آج کریلے چکن کریلے بنائیں گے اور میں بھی یہ ٹھیل کے اور ان کو تھوڑا سا نمک لگا کے رکھ دیتی ہوں اس کے بعد ہم فرائی کریں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اور مجھے کریلے جو ہیں بہت پسند ہیں اور خاص کر مجھے جو کریلے پسند ہیں وہ ہیں چنے کی دال میں پکے ہوئے چنے کی دال میں پکے ہوتے جو ہیں نا وہ ثابت وہ کسی دن میں ریس بھی انشاءاللہ ڈالوں گی بناوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے ہوتے ہیں ہم لوگ کیسے وہ بناتے ہیں مجھے وہ کیمے سے زیادہ پسند ہیں چنے کی دال والے بند کریلے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں بھی انہیں جلدی سے کٹ لیتی ہوں اس کے بعد ہم پھر سٹارٹ کریں گے ریس پی اوکے وہ کریلے جو ہیں وہ میں نے کٹ لیا جلدی جلدی سے اور میں اب انہیں جو ہے نمک لگا کے رکھ دوں گی اور فیصل پی آتے ہوں گے میں نے انہیں کہا کہ آپ چکن خود بنوا کے لائیں کٹوا کے پھر لے کے آئیں مطلب بنا ہوا گوشت نہ لے کے آئیں کسی سے تو ابھی وہ آتے ہوں گے فیصل آن میں جلدی سے اسے نمک لگا کے تو پھر رکھ دیتی ہوں بعد میں فرائی کر لوں گی ٹھیک ہے ہمارے جو کریلے ہیں وہ میں نے نمک لگا کے رکھ دیا تھا اب جو ہے میں فرائی کر رہی ہوں میں نے اکٹھے تھارے کر لیا ہے اکٹھے فرائی اور اس سے یہ ہے کہ وہ ویسا ہی ٹائم لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس کو ٹکن دے کے تھوڑا آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی ہلکی آنس پر تو یہ براؤن ہو جائیں گے تو ہمارے جو کریلے ہیں فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اور باہر جو ہے بہت زیادہ بادل بنے ہوئے اور بارش ہو رہی ہے تیز تیز ہو رہے ہیں کہتی ہے میں نے باہر جانا ہے اور میں نے اسے روکا ہوا ہے نائی بابا یہ دیکھیں بجلی بجلی جو ہے وہ چمک رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے ہاں نائی بابا اندھیرہ بھی ہو گئے اور بارش ہو گئے یہ دیکھیں کریلے ہمارے جو ہے تقریباً براؤن ہونے والے ہیں اور باہر بارش جو ہے زور و شور سے ہے اور بیصل جو ہے چکن لے کے آئے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے ابھی دھو کے رکھا چکن تو لے آئیں دھو کے ذرا دھاپی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں کیا لے کے آئے ہیں نہیں بلے 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 اور گول گپے یہ دیکھیں گول گپے بھی لے کے آئے ہیں اور یہ دروازہ ٹوٹنے والا تھا بابا کیا تھا بارش ہو رہی ہے بارش بہت جدہ بارش ہو رہی ہے کہتی بابا بار 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 بابا کیا کرنے جائے نہیں مم میں ہاں کریلے جو ہمارے ہیں تقریباً فرائی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں گلابی گلابی سے نظر آ رہے ہوں گے اور بس ہم اب جولہ بند کر دیں گے تو اس کے بعد چکن کا مثالہ بناتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے مزہ آ گیا مزہ آ گیا ریسل ٹینکیو بڑا مزار موسم سے باہر رہا ہے میں ایک دو چکوں پھر میں سارے لیتے ہیں یہ املی والا پانی ہے اور اس میں پودین ہے کھٹا پانی جیسے کہتے ہیں مزہ آنے والا ہمیں تو کھانے کا چمز بھی چمز بھی چمز بھی چمز بھی چمز بھی چمز بھی یہ جو ہے میں مسالہ بنا رہی ہوں کھرے لو کے لیے میں نے چکن جو ہے وہ فرائی نہیں کیا اور میں پھلے یہ جو ہے نا پیاز لے لیں اور مچنے لے لیں اوائل میں میں پھلے یہ تھوڑا سا پکان ہوں اس کے بعد جو ہے میں اور مسالے بھی ڈال کے پھر بعد میں چکن ڈالوں گی تو سا سا چاہ پینے کو دل کر رہا تھا تو چاہ بھی پی رہے ہیں رکھ دی اپ پینے کے لیے اب یہ پکنے والی ہے تو پہلے ہم چاہ پینے کے بعد میں کھانا کھائیں گے تو موسم جو ہے بڑا ملدار ہے ملتان کا مچے مچے کا مال ہوا ہوا ہے اور یہ جو ہے پیاز ہمارے کے لیے ہو گئے ہیں اور اس میں میں پہلے ڈال دیتی ہوں دو ٹماٹر جو میں نے کٹ لی ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک چمچ ہلزی کا بڑے والنگ ڈھر کے اور ایک ٹی سپون جو ہے یہ دیکھیں یہ میں نمک کا ڈال رہیں گی تھوڑا سا اور ڈالوں گی کیونکہ ہم نے اس میں کرے لے کے لیے بھی ڈالا تھا اور ایک ٹی سپون جو ہے یہ مچے ڈالوں گی آپ لوگ نے دیکھا ہوگا ہم زیادہ ملت نہیں کھاتے کوئی دھیانی بنایں ہم لوگ اتنا ہی لوگیں جتنا ہم استعمال کرتے ہیں جو ہماری کونٹیٹیو ہے وہ کتل بند ایک چمچ کی ہے یہ ہم ایک چمچ ہی جاتے یہ دیکھیں میں ابھی چکن ڈالنے لگی ہوں اور پھر ہم اچھی طرح گونیں گے گونیں گے گیا تو پیسی پانچ منٹ میں تیار ہے یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ تقریباً پک چکا ہے اور میں اب ڈالوں گی کرے لے پھرائے کیے ہوئے کرے لے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے زورتار بھونی دیا اور اس کی وجہ سے چھائیڈوں پہ کتنا ریڈ ریڈ ہو گیا اور یہ ہمارا جو ہے سالان تیار ہے بلکل یہ کھانا ہمارا بلکل تیار ہے اور ساتھ میں ہم آم بھی کھائیں گے اور میرا بیٹا بلکل ریڈی ہے بلکل ریڈی ہے کھانا کھانے کے لیے اور اب بھی ہم لوگ کھانا شروع کرنے لگیں اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اچار کی ویڈیو کے ساتھ تو وہ دیکھنا لازمی ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اور پلیز سبسکرائب میں چینل اور لائک مائی ویڈیو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ بائے بائے